زندہ آباد نہوریو زندہ آباد پہلے میں نوے دسو آواز آ رہی ہیں آ رہی ہیں یہ جو خواتین یہاں پہ کھڑی ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچے جو دور تک لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں میرا سب کو سلام پہنچے آپ کو آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز کی طرف سے اسلام علیکم پی ڈی ایم کے پریزیڈن جناب ملانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت محترم قیادت جو اس وقت سٹیج پہ موجود ہے اور زندہ دلانے لہور اللہ دی قسمیں لہوریو آج تسی میں نو خوش کر دیتا ہے یہ کون کہتا تھا کون فیرون کے لہجے میں کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کہو ذرا مینارے پاکستان کو بھر کے دکھائے تو آج آج میں یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں لہوریوں کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ جس نے دیکھنا ہے آکے دیکھو نہ صرف مینارے پاکستان بھر گیا ہے بلکہ وہ پل اور مینارے پاکستان کی سہی آس پاس کی تمام سڑکیں بھر چکی ہیں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پنڈال کے اندر اس لیے نہیں آسکے کہ پنڈال میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے مجھے اوہو بھائی ارام سے مجھے جلسے کے منتظمین نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہزاروں کرسیاں لگی ہوئی ہیں لاہور والوں مجھے یہاں ایک بھی کرسی نظر نہیں آرہی اس لیے اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کرسیاں کہاں چلی گئیں پلیز میرے سر پہ درون نہیں اڑھائیں پلیز اور کون کہتا تھا کہ کرسیاں نہیں ملیں گی میں کرسیاں کو والوں کے خلاف مقدمے کروں گا کون کہتا تھا کہ اجازت نہیں دوں گا نہ تمہاری اجازت کی ضرورت ہے نہ تمہاری کرسیاں کی ضرورت ہے اپنے پاس ہی رکھو اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں کہ اتنی سردی کے اندر لاریو میری تکلسی جم گئی سی ہوتے بیٹھ کے اتنی سردی کے اندر رات کے اس وقت میں کرسیوں کے بغیر آپ گھنٹوں سے کھڑے ہو میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں لہور آج لہور آج سگے بھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لہور آج سندھ کو بھی ویلکم کرتا ہے لہوریو بتاؤ سندھ کو بلاول بھٹو زرداری کو ویلکم کرتے ہو نا لہور آج بلوچستان کو بھی ویلکم کرتا ہے بتاؤ اپنے بھائی خیبر پختون خان کو ویلکم کرتے ہو نا لہور آج بلوچستان کو بھی ویلکم کرتا ہے بتاؤ بلوچستان کو ویلکم کرتے ہو نا تو ہم یہ لاہور کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کی جو یہ قیادت یہاں پر تشریف رکھتی ہے کہ لاہور ایک سگے بھائی کی کا کردار ادا کرے گا بڑے بھائی کا نہیں کیونکہ ہم سب ایک جیسے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے لیکن لاہور سگے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسلام آباد کو اور پورے پاکستان کو آپس میں چاروں صوبوں کو جوڑے گا انشاءاللہ اور لاہوریوں ایک اور بات میں نے کرنی ہے ایک اور بات میں نے کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح لاہوریوں نے میری دو ریلیز کے اندر جگہ جگہ اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا لاہور میں ایک نہیں کئی درجنوں جلسے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کا استقبال کیا میں انشاءاللہ ساری زندگی ساری زندگی بھی اگر اس کا جواب دوں تو پوری زندگی بھی کم ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت مربانی آپ سب کی اور ایک اور بات یہاں جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جلسے میں شریک ہیں میری اپنے بھائیوں سے بزرگوں سے بیٹوں سے گزارش ہے کہ ان کی عزت کا ان کا احترام کریں اور ان کی حفاظت کریں مہدہ میں جب شیر آئے گا مہدہ میں جب شیر آئے گا مہدہ میں جل رہے ہیں کہ لہور کے اس تاریخی جلسے کو میڈیا کو فون آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے مجھے پتا ہے اور لہوریوں کو بھی پتا ہے کہ یہ فون کہاں سے آ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں لیکن وہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ لہوریوں نے آج مینار پاکستان کے سائے میں ایک نئی تاریخ رکم کی ہے شاباش لہور شاباش اور لہوریوں نے نہ صرف آج مینار پاکستان پاکستان پہ تاریخی جلسہ کیا ہے بلکہ لہوریوں نے عوام دشمن حکومت کو مینار پاکستان کی بلندی سے اٹھا کر نیچے بھینگ دیا ہے جس جالی تبدیلی کی شروعات دو ہزار گیارہ میں اس پاکستان مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی تھی آج لہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں اس جالی تبدیلی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے اور لہوریوں آپ کو پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے نا تین سال تین سال کون خدا کے لہجے میں فیرون کی طرح کہتا رہا میں نا رو نہیں دوں گا میں نا رو نہیں دوں گا میں نا رو نہیں دوں گا تو آج پی ڈی ایم کی کامیاب تحریک کے بعد آج وہی انسان دھول چاٹ کر پی ڈی ایم سے اور نواز شریف سے نا رو مانگ رہا ہے تو بتاؤ لہوریوں ذرا بتا دو عمران خان کو اے نا رو دو گے بس شیر بس شیر بس شیر کوئی اور نہیں بس شیر ان خان یاد رکھو مسٹر تابے دار بڑے خوش ہو رہے ہو تابے دار کا نام سن کے بڑے خوش ہو رہے ہو ملت کو ہم جگائیں گے اس چند زمیر پی روشو کو جو نوما گندم پی روشو کو یہ ہوج کے کارندوں کو اس چند خانہ بڑوشو کو سولی پی چھڑانا چاہتا ہوں اک نارا لگا زندہ باد لہوریوز زندہ باد پلیز یہ ڈرون ادھر نہیں چلائیں پلیز ایک تو پہلے ہی اتنی تھند ہے اوپر سے میرے سر کے اوپر ڈرون چلا رہے ہیں اور چلو لگا دو لگا دو ایسی بھی جلی ہے بڑے بڑے سر کے اوپر آپ کو سب سمجھ آتی ہے زرہ بتاؤ کہ بندہ تابیدار کا نام کیا ہے اور یہ بھی بتا دو کہ کس کی تابیداری کرتا ہے وہ اب تابیدار خان این ارو مانگ رہے تو یاد رکھو کہ نواز شریف عوام کی روٹی چوری کرنے والے تابیدار کو این ارو نہیں دے گا اب نواز شریف عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے جالی حکومت بنانے والے تابیدار کو این ارو نہیں دے گا اب نواز شریف پاکستان کی ترقی چھیننے والوں کو این ارو نہیں دے گا ایک اور بات جو کرونا ہے نا کرونا میں نے آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی میں نے آپ لوگوں سے آج ریکویسٹ کی تھی کہ سب ماس پین کیا ہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ضرور جلسوں میں آئیں لیکن ماس پین کے آئیں کیونکہ مجھے آپ کی زندگی اور صحت کی پرواہ ہے مجھنی بہت ضروری ہے یہ جو کوویڈ نائنٹین ہے نا کرونا کوویڈ نائنٹین اس سے زیادہ خطرناک اور محلک مرض جو ہے نا اس کا نام ہے کوویڈ ایٹین تابدار خان امران خان یہ مجھے ابھی محمد نواز شریف کا میسیج آئے میاں صاحب نے کہا کہ لہوری نہیں کہنا عزت سے کہو زندہ دلانے لہور وہ کہتے ہیں کہ میرے لہور کا نام عزت سے لو لہوریوں نہیں کہنا زندہ دلانے لہور کہنا ہے تو جب سے کوویڈ ایٹین جس کا نام تابدار خان ہے جب سے وہ پاکستان میں جالی حکومت بنا کے آیا ہے پاکستان کی ترقی کورنٹین ہو گئی ہے پاکستان میں چینی کورنٹین ہو گئی ہے پاکستان میں گندم کورنٹین ہو گئی ہے پاکستان میں سستا آٹا کورنٹین ہو گیا ہے پاکستان میں سستی بجلی کورنٹین ہو گئی ہے پاکستان میں گیس اور سستی گیس کورنٹین ہو گئی ہے پاکستان میں میڈیا کی آزادی کورنٹین ہو گئی ہے پاکستان میں عوام کا روزگار کورنٹین ہو گیا ہے پاکستان میں مریض کی دعائی کارنٹین ہو گئی ہے بتاؤ کوویڈ ایٹین کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہونا تیار ہونا اچھا بھادر اور غیور لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ تابدار خان نے ابھی کیا کہا اس وار اس بار تھوڑا تکبر کم ہو گیا تو وہ موہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا لیکن کہتا ہے کہ یہ اپوزیشن مجھے جانتی نہیں ہے سنو تابدار خان اپوزیشن تمہیں صرف جانتی نہیں ہے بلکہ اپوزیشن تمہیں اچھی طرح جانتی ہے نہ صرف یہ کہ تمہیں اپوزیشن جانتی ہے تمہیں اب پاکستان کا بچہ بچہ بھی جان گیا ہے جانتا تھا اب تو تمہیں وہ بچہ بچہ جان گیا ہے جو دودھ کے لیے بلک رہا ہے اب تمہیں وہ بچہ بچہ اور وہ ماں وہ بیٹی وہ بہن تمہیں جان گئی ہے جن کے چولوں کی آگ تم نے بچہ دی ہے اب تو تمہیں پاکستان کے ہر گھر میں موجود بیمار بھی جان گیا ہے جس کی دوائی تم نے ان کی پہن سے دور کر دی ہے اور اب اب تو تمہیں وہ نوجوان بھی جان گیا ہے جو تمہاری ایک کروڑ نوکریوں کا سہانہ خواب دیکھ کر آیا تھا جو دگریان ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے اب اب تمہیں وہ سرکاری ملازم بھی جان گئے ہیں جن کی تنخواہوں میں پہلی بار تم نے ایک پیسے کا اضافہ نہیں کیا اب تمہیں وہ بھی جان گئے ہیں جن کو بجلی اور گیس کے لمبے لمبے بل تو آتے ہیں لیکن نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے اور زندہ دلان لہور اور جون عمران خان کو تابع دار خان کو پوری طرح نہیں جانتے آج جب میری تقریر سن لیں گے تو اچھی طرح جان لیں گے میں بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار گیارہ میں دو ہزار گیارہ میں جب یہاں پر اس نے آپ کو پتہ ہے منارے پاکستان میں دو ہزار گیارہ میں اس نے جلسہ کیا تھا عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ تمہارا جلسہ کس نے کروایا تھا وہ تمہارا جلسہ امام اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہارا وہ جلسہ تبکہ آئے سائے چیف جینرل شجاہ پاکستان میں کروایا تھا عوام اچھی طرح جانتی ہے اور پھر اور پھر جب اور پھر اور پھر جب دو ہزار تیرہ کے اور پھر جب دو ہزار تیرہ کے الیکشنز میں تمہیں عبرتناک شکست ہوئی تو تمہیں سمجھا گیا تمہیں سمجھا گیا کہ عوام کے ووٹوں سے تمہیں وزیراعظم بننے والا نہیں اب مجھے تابداری کرنی پڑے گی تو میں وزیراعظم بنوں گا اور پھر تمہیں کسی نے کہا کہ دھاندلی دھاندلی کا شور مچاؤ اور نواز شریف نے ان دھرنوں کے باوجود جو تم نے جینرل پاشا اور جینرل زہیر الاسلام کی سپورٹ کے ساتھ کیے تھے ان دھرنوں کے باوجود نواز شریف آپ کی خدمت میں جتا رہا نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے نواز شریف نے اس ملو سے دہشت گردی کے اندھیرے ختم کیے بتاؤ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی نا نواز شریف نے دہشت گردی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کی تھی نا پھر پھر تمہیں ایک نئی بات سوجی تم نے کرپشن کرپشن کا راگل آپنا شروع کر دیا اور پھر تم نے تم نے جسٹس خوصہ نے تم کو کہا کہ میرے پاس لاو اپلیکیشن میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور فکس میچ کے ذریعے تم نے نواز شریف کو اکامہ پر باہر نکلوایا اور نہ صرف یہ آپ جاننا چاہتے ہو میں ایک ویڈیو دکھانے والی ہوں میں ایک ویڈیو دکھانے والی ہوں دھیان سے دیکھنا کہ یہ جب اس کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ نواز شریف انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کر کے اپنے نام دوسرا الیکشن بھی کرے گا یہ پہلے نواز شریف کے بارے میں کیا کہتا تھا ذرا سننا لگائیں جی ویڈیو نمبر وان انہونی ہو گئی کپتان نے نواز شریف کی تعریف کر ڈالی کہتے ہیں کراچی آپریشن کی کامیابی کا کریڈٹ بڑھان کو جاتا ہے تو ان کو میں بشاہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شاکتانم کینسر ہاسپیٹل یہ نواز شریف چیپ نصر تے لہر بجاب کے انہوں نے بجاب سوڑ بیڈیا یہ میں کی ایک جائن کی بازر جی گورنمنٹ پنجاب سے ہی میاں نواز شریف نے زمین دلوائی تھی محمد نواز شریف کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے جو اے بی سی میں کامیابی حاصل کی اور وہ کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان ایک حقیقی جمہوریت کے لیے جو جد و جیت کرنے کے لیے جماعتیں تھی ان سب کو کٹھا کر دیا جنرل مشرف ایک ایک ان کا ویسٹڈ انٹرس تھا کہ نواز شریف کسی طرح ڈسکوالیف آئے کیونکہ وہ انہوں نے پاور لینی تھی تو انہوں نے تو نواز شریف کو تو یہ چیز ہوگی ہوگی کہ اس کو یہاں اس ملک کے اندر نائنساب مل سکتا ہے اور وہ جیل میں ظاہر ہے کیا سرکمسٹانسز ہوں گے ہم نہیں جانتے ساری جو بجلی کی انکریس ہوئی ہے وہ نواز شریف اور بینظیر کے زمانے میں آئی ہے ہاں پار پلان نواز کے شروع ہوا اور جو سڑکیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں وہ ساری نواز شریف اور بینظیر کے زمانے کی پروجیکٹس اور اس نے فکس میچ کے ذریعے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے نواز شریف اور آپ کی بیٹی مریم نواز کو دھاندلی سے الیکشن سے باہر کر آیا اس کو پتا تھا کہ نواز شریف اگر میدان میں رہا تو میرا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریخ ہے اس کو دھاندلی اور فکس میچ کے ذریعے حکومت تو مل گئی لیکن یقین جانے اس کے سیلیکٹس بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنا نالائک اور اتنا نائحل نکلے گا یقین جانے یہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا نالائک اور اتنا نائحل نکلے گا اور آج اس کی نالائکی اور اس کی نائحلی کا جواب اس کے سیلیکٹرز کو دینا پڑ رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سغاٹ ڈھونڈ کے آخر کہاں سے لے کر آئے ہو تو آپ جاننا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو کہ منارے پاکستان کے سائی میں کھڑے ہو کر اس نے اس نے آپ سے کون سے وعدے کیے تھے جاننا چاہتے ہو ویڈیو نمبر ٹو لگائیں جاننا چاہتے ہو جب آپ چیزیں مہنگے کرتے ہیں خود پت پڑ جاتی ہے ایک اور نوپیاں پاکستان میں پیدا کرتے ہیں نئی کمپنی رائنگی کنسٹرکشن پچاس لاکھ جا ہے آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی پجلی سے کیوں دوں اس لیے میں پرپل جلانے لگا یہ یاد رکھیں جب حکم ران کرپشن کرتا ہے وہ آپ چور کون ہوا پھر کون ہے چور اور آگے لگائیں نوے دن دور کی بات ہے کرپشن نو دن میں ختم ہو جائے گی آج دو سال گزنے کے بعد جب کرپشن ڈبل ہو گئی جب مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے بیروزگاری حدے پار کر چکی گورننس کی صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے اور آٹا چینی دالیں سبزیاں اور دیگر ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں نے کوہرام مچا رکھا ہے غریب کی کمر ٹوٹ چکی ہے دو سال بعد اب خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے نیاب پاکستان ایک سوچ نہیں ہے گورنمنٹ آئیٹ لہور والوں اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ دو ہزار گیارہ میں جھوٹوں کا پلندہ لے کر آیا تھا آپ کے پاس اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں کہ اس کے جھوٹوں کی اس کے وعدوں کی حقیقت کیا نکلی میں ایک ایک کر کے بتاتی ہوں کہتا تھا کہتا تھا سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی قوموں کو تعلیم دینی چاہیے اور آج آج نوجوانوں سے طالب علموں سے اس نے ان کے سالے سکولرشپس واپس لے لیے ہیں مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا ایک بھی نیا کالیج یا ایک بھی نئی یونیورسٹی بنی طالب علم آج بھی سراپہ اتجاج ہیں کہتا تھا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اور لاہور کا گورنر ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی بناؤں گا بنی پھر کہتا تھا کہ میں انسانوں پہ خرج کروں گا انسانوں پہ خرج کروں گا تو اس کی حقیقت بھی سن لو یونگ ڈاکٹرز سڑک پر آج اساتزہ سڑک پر لیڈی ہیلتھ ورکرز سڑک پر سرکاری ملازمین سڑک پر پہلی بار تنخائی نہیں بڑی پینشنرز سڑک پر عوام سڑک پر یہ ہے اس کی حقیقت کے میں عوام کے اوپر خرج کروں گا اور صحت کا وعدہ بھی کر کے گیا تھا کہہ رہا تھا کہ صحت پر ہسپتالوں پر خرج کروں گا تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا ایک بھی نیا ہسپتال بنا آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا دل دہل جاتا ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال خیبر پختونخواہ میں سات کرونا کے مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ وقت پر ان کو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں پہنچے ہسپتال میں اور آج ہسپتالوں کے باہر لکھ کے لگا دیا ہے کہ سٹریچر کے اور ویلچیر کے بیس روپے الگ سے دینے پڑیں گے اور دوائیوں کی قیمتوں میں چھ سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے اب لاہور کے میرے بہن بھائیوں بیمار ہونا بھی اوستان کام نہیں ہے اور کہتا تھا کہتا تھا کہ بھیگ نہیں مانگوں گا کرزیں نہیں لوں گا اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کرزوں کے نئے ریکارڈ بنا دیئے اس طابدار خان میں اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو ہمارے ملک کو اس نے آئے میف کے پاس گروی رکھ دیا اور پھر پھر کرپشن 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 کے رونے روتا تھا کان پک گئے کرپشن کرپشن کا رونہ روتے ہوئے کہتا تھا کہتا تھا میں ایسا نظام لے کر آؤں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو کانون کے نیچے لے کر آؤں گا تو بٹ کڑا ہی والوں کو تو تم کانون کے نیچے لے آئے لیکن پاپا جانس پیزے کا نام سنائے نا کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ جنرل آسیم سلیم باجوا کے اوپر تم کرپشن کا مقدمہ بناو جانتے ہو نا جانتے ہو نا پاپا جانس پیزہ کس کا ہے کس کا ہے ذرا بتاؤ پاپا جانس پیزہ کس کا ہے ہاں اور کرپشن کی داستانیں دنیا سن رہی ہے مالم جببہ سکینڈل ریپڈ بس جو پشاور کی بنی تھی میٹرو بس جو چلتی کم ہے اور جلتی زیادہ ہے عوام اس کو دھکے لگا بھی رہی ہے اور دھکے کھا بھی رہی ہے اور پھر بلین ٹری سنامی جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بلین ٹریز کہاں لگائے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آرہے کیا وہ سارے ٹریز جو ہیں وہ سارے درست کیا بنی گالا میں لگا دی ہیں جا کر اور پھر آٹا سکینڈل چینی سکینڈل ایل این جی سکینڈل مہنگی بجلی سکینڈل مہنگی گیس سکینڈل اس گورنمنٹ کی پرفارمنس تو کچھ نہیں ہے سکینڈل کے دھیر لگ گئے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب عوام تم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ تعالی پارلمنٹ میں بیٹھ کے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائلوگ کروں گا میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی پارلمنٹ وہ والی پارلمنٹ جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائیڈ کرنل چلا رہا ہے وہ والی پارلمنٹ وہ والی سینٹ جس کو ایک ریٹائیڈ کرنل چلا رہا ہے اس والی سینٹ میں بیٹھ کے بات چیت ہوگی پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ اس ریٹائیڈ کرنل کا جو آج آپ کے منتخب نمائندوں کی پارلمنٹ چلا رہا ہے سینٹ چلا رہا ہے اس کا نام کیا ہے پورا اسلام آباد جانتا ہے ایک نارا لگانا چاہتا ہوں خاضی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نارا لگانا چاہتا ہوں کہتا ہے اور جب اس کے پاس جب اس کے پاس نواز شریف کی باتوں کا جواب نہیں ہوتا تو کہتا ہے نواز شریف غدار ہے نواز شریف انڈیا کا دوست ہے نواز شریف موڈی کا یار ہے تو میں لاہور کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا مجھے گواہی دھوگے ہاتھ اٹھا کر کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ مجھے قوم بتائے کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے نواز شریف غداری کر رہا ہے کیا آزاد عدلیہ ارشد ملک والی عدلیہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے فوت ہو گیا ہے ارشد ملک والی عدلیہ نہیں وہ والے لوگ نہیں جو اچھے ججز کے اوپر مقدمہ بنائیں کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے بتاؤ لاہور والو کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے کیا مشرف کے خلاف آرٹیکل سکس کا آئین توڑنے والے کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنانا اس کی مطالبہ کرنا غیر آئینی ہے کیا عوام کا مینڈیٹ چڑانے والوں کو چور کہنا غیر آئینی ہے کیا آرٹی ایس الیکشن والے دن آرٹی ایس کو بٹھا دینا یہ نواز شریف نے بٹھایا تھا کیا بیرونی فنڈنگ نواز شریف کو ہوئی تھی کیا کشمیر کو مودی کے حوالے نواز شریف نے کیا تھا کیا جسٹس شوقت عزیز سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے دباؤ نواز شریف نے ڈالا تھا کیا جسٹس قاضی فائز عیسی کے اوپر جھوٹا ریفرنس نواز شریف نے بنایا تھا کیا آٹا نواز شریف نے چوری کیا ہے کیا مہنگائی کو ریکارڈ سطح پر نواز شریف لے کر گیا ہے اور پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ اوپوزیشن پر اللہ کا عذاب ہے ہم تمہارے ظلم تو سے رہے ہیں مظلوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا عذاب ظالم پر آتا ہے اور تم ظالم ہو انشاءاللہ اس عوام کی بد دعائیں اور تمہارا ظلم تمہیں لے کے بیٹھے گا انشاءاللہ اور اب لاہور نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تابدار خان تم کو جانا ہوگا تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے اس معصوم قوم کو دھوکا دیا ہے تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہر روز پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا ہے تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہستے بستے ترقی کرتے ہوئے ملک کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے کروڑوں لوگوں سے ان کی نوکریاں چھین لی ہیں کون کہتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں نوکریاں لاؤں گا کسی ایک کو نوکری ملی کسی ایک کو پچاس لاکھ گھروں میں سے گھر ملا تو تم کو جانا ہوگا کیونکہ لاکھوں نوجوانوں کی نوکریاں اور روزگار تمہارے جھوٹے اور تباکن سننامی کی نظر ہوگئے تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے سنت کو تباہ کر دیا تم نے کاروبار کو تباہ کر دیا تم نے تاجر کو تباہ کر دیا تم نے ہر طبقے کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر لکھ دیا تمہیں جانا ہوگا کیونکہ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا تم کو جانا ہوگا کہ تم نے تین سالوں میں ایک اینڈ تک نہیں لگائی اور لاہور کے میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں تم کو گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے تمہاری دن رات خدمت کی گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے نہ صرف لاہور کو سوارا بلکہ پورے پنجاب کو سوارا اور سجایا یاد ہے نا وہ دن جب کسی کے ساتھ اتنی سی بھی زیادتی ہوتی تھی تو شہباز شریف بھاگا بھاگا پہنچتا تھا آپ کے پاس اور یہاں پر آج کرونا ہے کوئی وزیر آزم کوئی وزیر آلہ آپ کو ہسپتالوں کے چکر لگاتا نظر نہیں آتا یاد ہے نا جب آپ کے پاس یہ دینگی کی وبائی تھی یاد ہے شہباز شریف نے کس طرح آپ کی خدمت کی تھی آج وہی شہباز شریف کورٹ لکپت جیل کے زندانوں میں بند ہے بولو شیم اور وہ حمزہ شہباز شریف میرا بھائی حمزہ شہباز شریف جس نے آپ کی خدمت میں دن راتیں کیے آج وہ بھی کورٹ لکپت کے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں تو آخر میں آخر میں میرے لہور کے بھائیوں اور بہنوں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ آپ کے ووٹ کی عزت ہوگی آپ کے ووٹ سے اگر حکومتیں آئیں گی وزرائے آزم آئیں گے تو وہ آپ کے ووٹ کی قوت سے اگر آئیں گے تو ان کو آپ کا خیال ہوگا اگر جالی اور ووٹ جور حکومت آئے گی اس کو صرف اپنی نوکری کی فکر ہوگی اس کو آپ کی فکر نہیں ہوگی عمران خان کو صرف یہ فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری نوکری بچ جائے تو کیا جالی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینے کے لئے تیار ہو اور لہور کے باسیوں لہور کے محب وطن شہریوں اپنی بہن کے ساتھ ذرا وعدہ کرو کہ اگر اسلام آباد کی طرف آپ کو لانگ مارش کرنا پڑے تو نکلو گے گھروں سے نکلو گے اور جتنے دن رکنا پڑے گا اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ رکو گے وعدہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ چلو آخر میں آخر میں میرے ساتھ لہور زنداباد کا نعرہ لگا دو لہور نواز شریف نواز شریف شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ لہور کے شیر زنداباد پی ڈی ایم زنداباد اور ہاں ایک اور بات میرے بات میرے بات بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کریں گے مولانا فضل الرحمن صاحب بات کریں گے اور آخر میں آپ کے اور میرے مبوب قائد محمد نواز شریف آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ تو ان کا خطاب سنے بغیر جانا نہیں میں بھی یہیں بیٹھوں گی آپ بھی یہیں بیٹھو تو آخر میں اپنے پیارے ملک پاکستان زنداباد کا نعرہ لگا دو پاکستان پاکستان بہت بہت شکریہ لہور والوں ہس دے رہو تے بس دے رہو تے جیوں دے رہو تے عباد رہو موسیقی 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 موسیقی